بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے سوفٹر انجیننگ میں ایم کالز کوالٹی فیکٹرز یہ ایک میتھڈ ہے کہہ لیں آپ اسے یہ ایک وہ کہہ لیں کوئی پروگرام یوز ہو رہا ہے یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کوئی میتھڈ یوز ہو رہا ہے کوئی موڈل یوز ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے ایم کالز کوالٹی فیکٹرز کلاتا ہے کسی بھی سوفٹر ڈیویلمنٹ میں تو اس میں کیا چیزیں ہیں ایک ہے اڈاپٹیشن ایک ہے آپریشن اور ایک ہے رویجن یہ تین جو ہے مین چیزیں ہیں جو آپ کی سوفٹر ڈیویلمنٹ میں یہ تین چیزیں ہیں اگر ایمپلیمنٹ ہوں تو آپ کی سوفٹر کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے جب آپ ریوائز کرتے رہتے ہیں رویجن کرتے رہتے ہیں جب آپ ریوائز کرتے ہیں تو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے سوفٹر جو آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں کوئی ایرر آگیا ہے اس میں کوئی مسئلہ آگیا ہے تو اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے مینٹین کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایرر ہے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے جب آپ ایرر کو ریموو کریں گے تو آپ کا کیا ہے وہ مینٹین ہونا کلائے گا کہ ایک چیز ایک طریقے سے چل رہی ہے ایک لائن میں چل رہی ہے تو اس میں کوئی ایرر آتا ہے تو آپ جو ایرر کو دور کر رہے ہیں وہ کیا ہے مینٹین جب آپ ریموو کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے آٹھ چیزوں کا سوفٹر بنانا تھا آپ نے دس کا بنا دیا ہے آٹھ کا بنا دیا ہے آپ نے چھے کا بنا دیا ہے آپ نے چھے کا بنا دیا ہے آپ نے چھے کا بنا دیا ہے آپ کو ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تو آپ کو کیا ہے فلیکسیبل ہونا ہے what do you mean by فلیکسیبل فلیکسیبل یہ ہے کہ آپ نے مول ہو جانا ہے آپ نے تبدیل ہو جانا ہے آپ نے چیزوں کو تبدیل کر دینا ہے کہ آپ نے ایک چیز پر سٹک نہیں رہنا کہ یہ میں نے چیز کہہ دی ہے تو میں اس سے واپس نہیں ہٹ سکتا you don't have to done this کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک چیز بنا دی ہے اس میں کوئی ارر آگیا ہے آپ کو فلیکسیبل ہونا ہے آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے فلیکسیبلٹی کلاتا ہے next is testability تو آپ نے test بھی لازمی کر رہے ہیں جب چیز کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے وہ آپ اس کو test کر رہے ہیں تو جب آپ test کرتے ہیں تو چیزوں میں جو errors آتے ہیں آپ نے اس کو remove کرنا ہے testing جو ہوتی ہے ہوتی اس لئے ہے کہ آپ چیزوں کو check کر سکیں کہ things are up to time یا up to work جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ up to date ہے کہ نہیں ہے یا جو آپ چیز آپ کو چاہیے وہ اس سے بلکل different ہے تو یہ کیا ہے روین کلاتا ہے next کیا ہے adaptation اب revise تو کر دیا maintain کر لیا flexible ہے test آپ نے کر لیا تو next کیا ہے adapt کرنا portability port کیا ہوتی ہے portability کہ آپ اس کو اگر ایک جگہ آپ کو use کر رہے ہیں تو آپ اس کو many places جا کے آپ اس کو use کر سکیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی environment کے لئے وہ چیز بنا دیا ہے کہ آپ اس کو moveی نہ کر سکیں تو یہ بھی ایک اچھی approach نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہ کروا سکیں yes اگرہ ایک چیز ہے یا اس لیے کہ آپ اس کو ایک ہی جگہ use کر سکتے ہیں for example کہ آپ نے گدام کا exhaustر بنایا ہے جو گھڑی اندر انٹر ہو رہی ہیں تو وہاں ہی چلنا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ کسی اور گدام میں چل سکتا ہے لیکن گدام ہونا لازمی ہے لیکن وہ بھی portability ہے جب آپ ایک چیزوں کو ایک دوسری جگہ move کر سکیں portability تو portability ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ ایک سسٹم کے لیے آپ نے بنا دیا اس کے لیے تو work کرے لیکن آپ جب کسی اور جگہ جائیں یا اور جگہ move کرنا لگے تو پھر وہ work نہ کریں next is reusability کہ آپ یہ نہیں ہے کہ ایک software ایک specific period of time کے لیے آپ نے بنا دیا ہے تو کیا ہے کہ آپ اس کو پھر کہیں reuse نہ کر سکیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے reusability always makes makes better software کہ آپ کو software development میں آپ کو یہ چیز مدد دیتی ہے کہ آپ چیزوں کو جب reuse کرتے ہیں when you use another time اس کو آپ کو دوسری مرتبہ use کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کم ٹائم لگتا ہے کہ آپ چیزوں کو جب develop کر رہے ہوتے ہیں تو یہ reusability آپ کا ٹائم بچاتی ہے آپ کی cost بچاتی ہے تو reusability always matters کہ آج اس کو چیزوں کو reuse کرنا وہ کیا ہے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے next کیا ہے انٹرو پیربیلٹی کہ آپ نے کیا ہے کہ اس کے چیزوں کو interpret ضرور کرتا ہے کہ آپ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انٹرو پیربیلٹی تو انٹرو پیربیلٹی یہ ہے کہ آپ نے اس کو چیزوں کو وہ ایکسچینج کر سکے وہ data جو ہے وہ information ایکسچینج کر سکے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک آپ نے جو چیز بنائی ہے وہ اس میں سے کوئی data نہیں ہے آپ نے اس میں کوئی ایڈ کرنا ہے تو آپ انہیں کو interpret کرنا ہے آپ انہیں کو کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ تبدیلی کی جا سے سکے انٹرو پیربیلٹی ہو کہ اس میں کوئی جیز انٹر کر کے کوئی data ایکسچینج کیا جاسکے information ایکسچینج کیا جاسکے تو نیکس کیا ہے correctness اب آپریشن میں کیا آ رہا ہے آپریشن میں جو رویین والی سیڈ ہے اس میں کیا آ رہا ہے کہ آپ کیا correctness آپ کی ہونی چاہیے چیزیں آپ کی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک ورک کرنی چاہیے ریلائیبلٹی کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ چیز ٹھیک چل گئی ہے پھر دو تین دنوں کے بعد وہ ٹھیک نہ چلے یا ایک جگہ پہ صحیح چلی ہے تو دوسری جگہ پہ ٹھیک نہ چلے کہ وہ ریلائیبل ہونا چاہیے کہ وہ ایک جگہ آپ نے یوز کیا ہے تو پھر وہ دوسری جگہ بھی یوز ہو یا اگر آپ نے ایک ٹائم بھی یوز کیا ہے تو پھر کچھ عرصہ کے بعد بھی وہ یوز کیا جا سکے تو آپریشن میں کیا ہے یوزبلٹی اور انٹیگریٹی کیا ہے کہ اس کی یوزبلٹی یہی ہے کہ وہ ہر جگہ یوز ہو سکے اور انٹیگریٹی کیا ہے کہ آپ جو ڈیٹا جو ہے آپ کا جو آپ جس پہ ورک کر رہے ہیں وہ اس میں correctness ہو اس میں چیزیں کیا ہیں آپ کی ٹھیک ہو اس میں چیزوں میں کوئی مسائل نہ ہو اس میں کوئی false things نہ ہو اور جب آپ adaptation کی طرف جاتے ہیں آپ ریجوزبلٹی کی طرف جاتے ہیں آپ انٹیگریٹی کی طرف جاتے ہیں آپ portability کی طرف جاتے ہیں تو جب یہ تمام چیزیں آپ کی ہوں گی تو آپ کی efficiency بڑھے گی کہ efficiency کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز ہر دیگہ ورک ہو سکتی ہے وہ چیز ہر جگہ کام کر رہی ہے وہ چیز data exchange کر سکتی ہے وہ چیز flexible ہے وہ چیز maintain ہو رہی ہے وہ چیز task بھی ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں جب ہوں گی تو آپ کی چیزیں کیا ہیں efficient ہوں گی data آپ کا کیا ہے efficient ہوں گی اس کے بعد operation میں کیا ہے correctness کیا ہے the extent to which a program satisfy its specifications and fulfill the customer mission object وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ specification کو fulfill کریں کہ اس نے کہا تھا دس چیزوں لوگوں کے لئے یہ software بنانا ہے full environment کے لئے بنانا ہے اور یہ at a time اتنے لوگ اس کو use کر سکیں تو کیا وہ جو user تھا یا جو customer تھا یا جو آپ کا کام کروانے والا تھا جو اس کی objectives تھی کیا وہ پوری ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں اگر وہ to the points ہو رہی ہیں تو آپ کی وہ کیا کلا رہی ہے وہ آپ کی correctness کلا رہی ہے پھر next ہے reliability تو کیا وہ پروگرام reliable بھی ہے کہ نہیں ہے the extent to which a program can be expected to perform its intended function with required precision کیا وہ جو required precision جو دی گیا environment ہے وہ جو دیا گیا time ہے وہ اس پہ وہ work کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کیا ایک بار کر رہا ہے دو بار کر رہا ہے تو reliability تو اسی طرح ہی جاج ہوگی کہ وہ کتنے time میں وہ چیز کر رہا ہے last میں کیا ہے efficiency the amount of computing resources required by program to perform its function جتنا اس کو دیا گیا ہے resources اسی کے اندر رہ کے اگر وہ چیزوں کو perform کر رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ efficient وہ آپ کا جو data ہے وہ efficient ہے وہ زیادہ cost نہیں لے رہا زیادہ time نہیں لے رہا آپریشن میں کیا آئے آگے integrity integrity کیا ہوتی ہے extent to which access to the software our data by unauthorized person can be controlled کہ integrity میں کیا ہے کہ وہ جو باہر والے لوگ ہیں وہ unauthorized لوگ ہیں جنہیں authorize نہیں کیا گیا اس کو دیکھنے کے لیے یا اس کو interpret کرنے کے لیے یا اس کو use کرنے کے لیے تو کیا وہ واقعہ ہی unauthorized ہیں کہ نہیں ہیں یا اس میں چیزیں کیا ہیں انوارڈ ہو رہی ہیں تو یہ integrity کلاتی ہے usability کیا ہے effort to require to learn operate prepare input interpret output اس میں کیا ہے ہر جگہ کیا ہے وہ اس میں usability آپ نے بتانی ہے کہ اس کو use کیسے کرنا ہے اس کو learn کیسے کرنا ہے data input کیسے دینا ہے output کیسے لینی ہے اس کو interpret کیسے کرنا ہے تو یہ تمام usability analysis جو ہوتے ہیں usability talks ہوتی ہیں وہ آپ نے اس کو کروانی ہے اس کو user کو usability میں مسائل نہ آئے اس کو use کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو revision میں کیا ہے maintainability ہے effort to require to locate and fix the error in a program کہ آپ کا جو error آ رہا ہے وہ آپ نے اس کو remove کرنا ہے جب بھی آپ کوئی software آپ نے بنایا ہے اب اس کو use کر رہے ہوتے ہیں users اگر اس میں کوئی error آتا ہے تو اس کو maintain رکھنے کے لئے اس error کو دور کیا جاتا ہے next is flexibility effort required to modify operational program کہ flexible ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کو کوئی کہے کہ اس کو آپ نے modify کرنا ہے آپ اس میں تبدیلی کرنی ہے کوئی data change کرنا ہے تو آپ اس کو change کر سکے and next is testability effort required to test a program to ensure that it performs its intended function کہ آپ اس کو جو function آپ نے بنایا ہے جو اس کی specification میں لکھا گیا ہے کیا اس کے مطابق وہ perform کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ ہمارے پاس آج لیکچر تھا ہم نے جو theorem پڑھا ہے وہ m calls quality factor کہلاتا ہے thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ